ویلکم بیک بڑھ فیشن ایڈیاز میں خوش حمدید اب ہم اس کی سٹیچنگ کپلیٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے فراغ آدھا دورے میں چھوڑا تھا تو یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز کا جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کو اندر کی طرف موڑتے ہوئے تقریبا ہاف انچ کو ہم موڑتے ہوئے اس کو فرنٹ سے ہم سلائی کر لیں گے اس کو اس طریقے سے بلکل کناری پہ آپ نے سلائی لگانی ہے یہ جو ایکسٹر پٹیاں دو ہم نے لیتی اس کو ہم نے سیدھی کی جانب یعنی کی سیدھی سائیڈ ہے ہم نے اس کی بائر کر کے اس طریقے سے اس کو فول کر کے اس کی بھی ہم نے پوائنٹ ٹو ثری پہ ہم نے اس کو سلائی لگا دی نہیں ہے تقریبا تھری فور پائی پوائنٹ پہ ہم نے سلائی لگانے کے بعد اس طریقے سے ہم نے سلائی لگا لیا اس کی اور اس کو بھی ہم نے چھنٹے ڈال دی ہیں یہ دیکھیں دونوں پٹیوں کو جو ہم نے ایکٹر پٹیاں لی تھی ڈیزائن بنانے کے لئے دونوں کو دونوں سیٹ سے ہم نے بڑا ٹنکہ کر کے ہم نے اس کو ایک سیٹ سے چلائے کی اور دونوں سیٹ سے ہم دھگے کھینچ کے اس کو چونٹے ڈالیں گے اب ہم نے یہ لے لیا ہے بازو اور یہ فریل ہم اس طرح سے بازو پر اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری لی لگیں گی یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن اور ڈیفرنٹ ڈیزائن لگے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ آپ نے بازو کے جو پر کندھ ہے اس جگہ پر لگانی ہے میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں جو پر شولڈر والی جگہ ہے اس جگہ پر آپ نے لگانی ہے یہاں پہ اس کی چونٹے ہم نے بنا لی تھی یہ ہم نے پاکٹس بھی لگا لی ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس کو فولڈ کر کے اس طریقے سے پاکٹس لگا لیتے ہیں دونوں کو میئرمنٹ کر کے دونوں کے سائز دیکھیں اور وقفہ دیکھیں کہ دونوں کو ایک جیسی سپیس کے ساتھ ہم نے یہ پاکٹس اٹیچ کرنی ہیں تو پاکٹس کی سائیڈ والے کنار والی جگہ پر ہم نے سلائی لگا لینا ہے پاکٹس ہم نے آپ کو سٹیچ کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا اب اس کے ساتھ ہم نے جوڑنے کا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تھوڑا سلائی پھر بیک کے جانب موڑ کر تاکہ یہ تھوڑا ٹانکہ پکا ہو جائے اور یہ ہم سلائی کمپلیٹ کر لیں گے ڈبل سلائی ہم نے لگائی ہے پاکٹ کے اوپر پلیٹس کمیڈز ضرور کیا کریں اور بتایا کریں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لاسٹ ویڈیو ساپ کو کیسی لگی تو یہ چلیں یہ جی فریرہ ہماری بن کر نیچے گھیرا جو ہوتا ہے وہ ہمارا بن کا تیار ہو چکا ہے اب ہم پیٹی کی جانب بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو اس کی شولڈرز ہیں ان کو آپس میں ہم سٹیچ کر لیں گے فرانٹ آئینڈ بیک کو آپس میں سلائی کر لیتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں اور بچوں کی ہمیشہ میں ڈبل سلائی لگاتی ہوں کیونکہ بچوں کے کپڑے جلدی نکل جاتے ہیں پھڑ جاتے ہیں تو ڈبل سلائی لگانے سے تھوڑ ٹانکہ پکا ہو جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے مضبوطی بھی ہو جاتی ہے تو یہ جو ہم نے چونٹے بنائی تھی جو ایکسٹرا کپڑا تھا جو ہم نے لونگ کپڑا لیا تھا اس کی ہم نے چونٹے بنا لی تھی اب یہ ہم جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے گلے پہ لگانا ہے ٹھیک ہے لونگ پٹی ٹائپ جو میں نے لیا تھا اس کو بھی ہم نے فول کر کے سیڈ پر سلائی لگا کے چونٹے بنا لی ہیں تو اس طریقے سے اب ہم اس کو کپڑے کو پھر اس کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ گلے کے ہم نے اچھی طریقے سے گول صحیح سے کٹنگ کر لیا ہے فرانٹ اور بیک کو دونوں سے صحیح اچھ طریقے سے گیرہ کر لیا ہم نے اور اب جہاں پہ ہم نے سلائی لگائی تھی وہی سلائی والا حصہ ہم گلے کی اوپر رکھ کر اس سلائی کی اوپر ہم دوبارہ سے سلائی لگا کے ہم اس فریل کو کمپلیٹ لگا لیں گے چاہے کپڑے کے ساتھ کیلئے وہ آپ کے اپنی مرضی تو وہ لمبی سے جو پٹی تھی اس کو ہم نے فولڈ کر کے کنارے سے ہم نے سلائی لگا لی ہیں چونٹے ڈال لی ہیں پھر اس کو دھاگہ کھینچ کی ہم نے اس کی چونٹے بنا لی تھی اب اس کو ہم گلے کے ساتھ کمپلیٹ لی اٹیچ کر لیں گے فرانٹ اور بیک دونوں جانب ایک ہی فریل ہے اس کو ہم نے لمبا سا اس لیے لیا تھا کہ ہم نے بیک اور فرانٹ دونوں جانب ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے اور دھیان سے ایک جیسی آپ نے چونٹے رکھنی ہیں کہیں زیادہ اور کہیں کم نہ ہوں تو یہ میں نے اٹیچ کر لیا ہے یہ کچھ بن کر اس طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں سیدھا رکھنے اس کے بعد یہ اس طریقے سے ہوگا یہ اس کا فرانٹ سائیڈ ہوگا یہ جو کٹ والا سائز ہے کچھ اس سرکیز ہوگی اب ہم نے ایک بلیک کپڑا لے لیا ہے اس کو ہم نے جدھر ہم نے سٹیچ کیا ہے یہ فرل لگائی ہے جہاں سلائی لگائی ہے اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس طریقے سے سلائی کر لیں گے یعنی کہ جدھر ہم نے فرل لگائی فرل کے ساتھ ہی ہم اس کپڑے کو بھی اٹیچ کر سکتے تھے ایک ہی سلائی کے ساتھ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کے کپڑوں پر اگر سلائیاں ہو تو وہ کام پکا ہوتا ہے وہ جلدی سلائی کھلتی نہیں ہے اور وہ مضبوط بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا پوری فرل کے ساتھ میں نے اس بلیک کپڑے کو اٹیچ کر لیا ہے آپ کوئی بھی کنٹراس کا کپڑا لگا سکتی ہیں تو اس کو یوں اندر کی طرف موڑتے ہوئے یعنی کہ الٹی جانے وہ ہم موڑتے ہوئے اس کی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ ایک مگزی سی یہ ایک پائپنگ سی ایک ڈوئی سی بن جائے گی پیارا سا لگے گا تو یہاں پہ اس کو اندر کی طرف فولٹ کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر اگین ڈبل سلائی لگا لیں گے یعنی کہ اس کو اندر موڑتے ہوئے اس کو اندر کی طرف موڑیں گے اور موڑنے کے بعد اس کو اوپر ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اب جو ہم نے ایکٹر پٹی لی تھی وہ ہم نے فرنٹ کی جانب ہم نے اس طریقے سے سٹیچ کر لی ہے لگا لی ہیں دونوں سیٹ پہ ہم لگا لیں گے ایک سیٹ پہ ہم نے بلیک لگائی ہے اور ایک سیٹ پہ ہم نے کپڑے کے ساتھ کی لگائی ہے اس کو بھی اندر موڑتے ہوئے ہم اس کی سلائی لگا لیں گے اس کی ایک پٹی سے اس طریقے سے بنا لیں گے اندر موڑتے ہوئے اس کو ہم سلائی لگا لیتے ہیں اس طریقے سے سکیپ مت کیجئے کٹنگ سٹیچنگ کمپلیٹ دیکھے گا اور دیکھے گا آپ کو یہ آج کا ڈیزائن آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی دوسری جانے بھی ہم بلیک کپڑا ہوں اس طرح موڑتے ہوئے اس کو بھی ہم اس کو پس سٹیچ کر لیں گے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے کمپلیٹ دیکھیں گا اور اس طرح ایک دفعہ ضرور بنایے گا آپ کسی بھی ایج کی بچی کے لیے بنا سکتی ہیں میں دو سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ کسی بھی ایج کی بچی کے لیے بنا سکتی ہیں ہر ایج کی بچی کے ساتھ یہ فراغ دیزائن بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا لگے گا بہت ہی خوبصورت لگے گا اب ہم نے ایج کو اس طرح سے ہم یہ بلیک پٹی اوپر کے جانب ہوگی اور دوسرے نیچے کی جانب اس طرح سے ہم یہ بنائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے پہلے ہم نے فرانٹ کی پٹی کے ساتھ ایک سائٹ پہ لگائی ہے اور گلے پہ کمپلیٹ لگائی ہے اب ہم اس کو پلٹا کر کے اس کے ساتھ ہم بازو اٹیج کر لیں گے یعنی کہ کمیس سیدھی بڑی ہے اور بازو کا سائٹ اولٹا پڑا ہے تو ہم نے سلیپس ان کے ساتھ اٹیج کر لی ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا یہ فریل اس طریقے سے ہو جائے گی دونوں سائٹ سے بازو ہم اٹیج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے بازو اٹیج کرنے کے بعد اب ہم نے فروک جو ہمارے پاس کھے رہا ہے اس کو ہم پیٹی کے ساتھ اٹیج کر لیں گے جو پیٹی ہے ہم نے سیدھی رکھی ہے مشین کے اوپر اور اس کے اوپر کھے رہا ہم نے اولٹا رکھا ہے یعنی کہ دونوں سیدھی سائٹ اندر کی طرف ہو جائیں گی اور اس طریقے سے ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور سٹیج کر لیں گے اور چونٹے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چونٹے آپ کی ایک جیسی ہونے چاہیے اس کو سٹیج کرنے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں ایک سیڈ سے ہم نے جوڑ لیا اب دوسری سیڈ سے بھی ہم جوڑ لیتے ہیں گھیرہ ہمارا جوڑا ہوا تھا تو ہم نے گھیرے کو سنگل کر لیا ہے اور وان سیڈ پہ جوڑنے کے بعد بیک سیڈ پہ ہم جوڑ رہے ہیں اس طریقے سے چونٹے کو ہم نے گھنا کر لیا ہے چونٹے کو ایک جیسا کرنے کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ سٹیج کر لیں گے تو پلیٹس کمیٹس یورک کیجئے لائک کیجئے ابھی تک جنہوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک ضرور کریں آپ کی طرف سے یہ پیار ہوتا ہے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے جب آپ ہمیں لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور کمپلیٹس کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو نیکسٹ کونسی ویڈیو کٹنگ سچنگ ڈیزائن کس کی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ بن کر بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو اب یہاں پہ یہ ہم نے دو پھول سے بنائے ہوئے ہیں ہارٹ شیپ کے تو ان کو بھی ہم گم سے ہیٹ گم سے ہم ان کو سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ گم کے سٹیک کے ساتھ یا ای ایو کی ساتھ تو کسی بھی گم کے ساتھ آپ ان کو سٹیچ کر سکتی ہیں لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بلکل ریڈی میٹ کی طرح یہ لگے گا آپ چاہیں تو اس کو پر ایک عدد موٹی بھی لگا سکتی ہیں نیک لائن پہ آپ جہاں پہ وہ بلک کلر کی پٹی لگوی ہے اس جگہ پہ آپ کچھ بٹن بھی لگا سکتے ہیں ڈیزائن کے لیے یہ دیکھیں یہ بن کر تیار ہو چکا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی چھوٹا سا فراغ چھوٹی سی بچی کے لیے پیاری سی بچی کے لیے بہت ہی آپ کو پسند آئے ہوگا پھر ملتے ہیں نئ ہم یاد رکھے گا